موڈی جی کے کام پر یہ چناپ جیتنا جا رہے ہیں موڈی جی نے اس دیس کو دس سال کے کاریکال میں آٹھ بڑی سرنگیں دی ہیں ٹرنل دی ہیں اب یہ جیسے اودھم بھائی نے بتایا نا کہ کیجری وال کا ویپکش کے لوگوں کے ان لوگوں کا مانشک سندرن گڑھ بڑھا جاتا ہے اب کل صبح ساتھ بے سے رجال آنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھ لینا ایوی ایم میں گڑھ بڑی سویدھان خطرے میں ویوی پیٹ پتہ نہیں کتنے سارے آروپ پر تیاروپ چارے شروع جائیں گے ہر بار چناپ ہونے کے بعد اب نریندر موڈی کسی تیرتیس طرح پر دھیان کے لیے جاتے ہیں تو ایسا کوئی بھی سیس تو ہوا نہیں لیکن جو چیڑ ہے جو ان کے اندر کھنس ہے جو ان کے اندر دویش ہے وہ موڈی کو لے کر بھارتی جندہ پاٹی کو لے کر وہ جگ جائی رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اور میرے حساب سے نریندر موڈی جی تین سو ساٹھ پر سیٹے لے کر آ رہے ہیں بلکل 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 اندی ہے تین سو ساٹھ پلس سیٹے لے کر آ رہا ہے تین سو ساٹھ پلس سیٹے ہیں نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہرجن خجوری آپ کا سواگتہ ہے ہمارے چینل پر اب کچھ ہی گھنٹوں کا سمیں باقی رہ گیا ہے جب نتیجے سامنے آ جائیں گے دوہزار چوبیس لوگ سبا چناف کے بھارت جو کی دنیا کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے اور اس میں سب سے بڑے چناف لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس سب ہی نے اپنے طریقے سے پریاس کیے لیکن جو آنکڑے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق یہ ہی دیکھنے کو مل رہا ایکزٹ پول کے بعد کی بی جے پی جو ہے فل فلیچ گورمنٹ بنانے جا رہی ہے لیکن بات کریں گے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس کی جو وپکش کی طرف سے آ رہی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پور میں آم آدمی پارٹی کو جنہوں نے سینچا اور فاؤنڈر میمبر رہے ویدھائک کا چناف لڑا ویدھان سبا پرباری رہے کیونکہ وہ آم آدمی پارٹی بھی اس گڑ بندن کا بڑا حصہ ہے اور باتیں جو ہے کئی ساری کی ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے یہاں پر رپلائی لیں گے بس کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں دیکھا تو یہی جا رہا ہے آنکڑے جو آیا کہ بی جے پی سرکار بنا رہی ہے لیکن آپ ہی کے پرانے ایک دوست ایک ساتھی رہے سومنات بھارٹی انہوں نے دعویٰ کر دیا نئی دلی سے چناف بھی لڑ رہے ہیں کی موڈی اگر جیت گئے تو میں سر منڈوا لوں گا یہ انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے بولا ہے کہ اگر موڈی جی تیوارہ شپت لے لیتے ہیں تو اپنا سر منڈوا دوں گا پہلی بات تو میں انہوں نے یاد دلا دوں ان کے سر پر بالی نہیں ہے حالے کہ انہوں نے ڈاڑی بہت بڑا رکھی ہے اگر وہ ڈاڑی گھر موڈ کٹوا دیں گے تو یہ بھی ہم اس سے سنتوش ہو جائیں گے دوسری بات جس طرح کا یہ ویپکچ پوری طرح سے بوخلا گیا ایکزٹ پول آنے کے بعد ویپکچ پوری طرح سے اپنا سنتولن کھو چکا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے اب یہ راول گاندی جی نے بولا کی ایک سیدھو موسیوالے کا گانا ہے دوسری بچانو ہے وہ سیدھ جائیں گی اور کوئی لکھ کے دے رہا ہے کوئی کچھ کا بول رہا ہے تو پوری طرح سے ہتاش ہو چکے ہیں اکلے سیادھ اب کچھ اپنے بیان باجی کر رہے ہیں اور جس طرح کی نیتہ ہیں اور پوری طرح سے ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل ایوی ایم کو ہتھی آیا جائے گا ایوی ایم کو کھیل کیا جائے گا پرساسنک طور پر سب کو کیپچر کیا جائے گا اس طرح کی باتیں جو ہے میڈیا کے مادیم سے ایک طرح کا نیلیٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں لگے کہ لوگ تنتر کو پوری طرح سے برباد کر کے یہ چناب جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ چناب مودی جی بہومت کے ساتھ جیتنا جا رہے ہیں مودی جی کے کام پر یہ چناب جیتنا جا رہے ہیں مودی جی نے اس دیس کو دس سال کے کاریکال میں آٹھ بڑی سرنگیں دی ہیں ٹنل دی ہیں ایسیا کا سب سے بڑا سورل پینل بن کر تیار ہے دیس میں سب سے بڑا بریج جو جمبو میں بن کر تیار ہے یہ دیس کو مل رہے ہیں بڑا بڑا انفرسکچر سڑکوں کا رول موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں نیتین کٹیگری کے مادیم سے پورے دیس میں جو روڑ کا جال بچھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گھر جل بہت بڑی پورے دیس میں ایک مہیم جو چل رہی ہے اس کا یہ چناؤ ہے ستائیس کروڑ لوگوں کے دھن کھاتے کھولے گئے اس دیس کے اندر جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا منڈرے گا کسانوں کو لے کر دوہزار روپے جو کسانوں کو کھاتے میں آتے ہیں چھہزار روپے کی جو راشی آتی ہے تو یہ چناؤ فکاس کا چناؤ رہا ہے جو بھی انہوں نے کام کیا ہے اس پر چناؤ رہا ہے اور موڈی جی کے کام کی چیت ہے میں ایسا منتا ہوں اور بھی ہمارے ساتھ پور وام آدمی پارٹی کے ستصے ہیں جیسے ادھم جی جو فاؤنڈر میمبر رہے ہیں منو جی جو ہے وہ چناؤ بھی لڑ چکے ہیں منو جی آپ جب چناؤ لڑے تھے ہم آدمی پارٹی سے تو سی ایم کینڈیٹر وینڈ کےٹری والی تھے آج کل جو ہے ہر جگہ ان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں چناؤ سے بھی لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس کی تنی سیٹے آ رہے ہیں حالانکہ میکسوم پریڈکشن گلت جاتے ہیں لیکن اس بار بھی لکھ کے دیا ہے کہ انڈیا لائنس جو ان کا ہے تیم سو پلس سیٹے اور بی جے پی دو سو سے کم سیٹے آپ مان رہے ہیں آپ کے پرانے ساتھی جو ہی لکھ رہے ہیں کیجریوال جی وہ صحیح ہونے جا رہے ہیں اب جیسے ادھم بھائی نے بتایا نا کہ کیجریوال کا ویپکش کے لوگوں کے ان لوگوں کا مانشک سندرن گھڑا جاتا ہے اب کل صبح ساتھ بے سے رجال آنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھ لینا ای ویم میں گھڑڑی سویدھان خطرے میں وی وی پیٹ پتہ نہیں کتنے سارے آروپ پر تیاروپ چارے شروع جائیں گے اس کے بعد کل شام تک پانچ شے بجے تک یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جنتا کا جو نتیجہ ہیں جن لوگ پہ لاندھون کے لئے اپنا جان بھی دے دوں گا لیکن جن لوگ پہ لاندھون کو لے کے آنگا لکھ کے انہوں نے یہ بھی دیا تھا کہ میں شلے وکشت کے خلاف میں سبوتا ہے میں جیل میں بھی جو آنگا لکھ کے انہوں نے یہ بھی دیا تھا کہ کسی کے ساتھ کبھی جیون میں گھڑ بندن آمادو پارٹے نہیں کرے گی میں اوڈیسا کا پربھائی را آمادو پارٹے کی طرف سے وہاں پہ ایک کوئی ٹرائبل کی پارٹی تھی ان کے پاس ایک ایمیل لے تھا اور وہ ایک سانسط کا چناؤ آمادی پارٹی کے ساتھ گڑھن نے کھا گیا ایک سیٹ مانگ رہے تھے لیکن کیجریوال نے کہا چودہ میں لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اکیس کی اکیس اوڈیسا کی سیٹے جو ہیں ہم اپنا انڈیپینڈنٹ لی لڑیں گے اور ایک سو سنتالیس ویدھان صاحبہ کی سیٹے بھی میں اسی لڑیں گے اور میں نے یوگن نجادب کو بولا لیکن وہ مان بھی گئے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیجریوال نہیں مانیں گے تو کہنا چاہ رہا ہوں لکھ کے تو یہ ویکتی بہت کچھ دے دیتا ہے یہ ویکتی ایک ایسا پاگل اور نٹورلال ویکتی ہے ایسا پاکھنڈی دھورت ویکتی ہے یقین مانو کہ ابھی اگر یہ سڑکوں پہ آ جائے اگر یہ سڑک پہ پہلے تو لوگ نہیں ہے اس کے پاس اگر یہ سڑک پہ آ جائے تو لوگ اسے یہ بتائیں گے بھائیہ لکھ کے تو نے بہت ساری چیزیں دی ہیں لکھ کے تو نے یہ بھی دیا تھا کہ دلی ویست وستری ہو جائے گی پیریز بن جائے گی آپ تھوڑا سا بہار چل کے دیکھ لینا کیا حال آتے ہیں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں اس کو سیریسی لینے کی ضرورت نہیں ہے دو جار پچیس کے بعد لوگ اسے ویسے ہی بھول جائیں گے جیسے انہا ہزارے کو بھولی گے اپنے پرانے ساتھیوں کو بھولی گے یہ کہہ ریوال کی پورت بھولی گے یہ سپال جی بھی ہے ہمارے ساتھ گڑ بندن ہے ویبخش کا دلی میں بھی گڑ بندن ہے لیکن ابھی سونیا گاندھی کی پرتکشا تھی بہت دیر سے کوئی پرتکریہ نہیں ہے لیکن اب تھوڑی دیر پہلے ان کی پرتکریہ آگئی ہے انہوں نے کہا کہ چونکانے والے ریزلٹ آنے والے ہیں ایکزٹ پول پر بروسہ مت کیجئے اور چار جون کا بس انتظار کریا ایکزٹ پول پر بھولی گے رہول گاندھی کیجریوال یہ بھی لکھے کیجریوال یہ بھی لکھے دے کہ جی نیوز کو وہاں پر بین پر کیوں کیا کیجریوال یہ لوگل کیجریوال کردے جو گندہ پانی نہیں آ رہا ہے جس پہ تو رشنا چار ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی لکھے دے کیوں کیا تو کیجریوال شو ہے وہ لکھے گا صرف لکھے گا کیا کیجریوال کو صرف egy واقعی بات لکھنے آتی ہے کی اس کو پردار نتری بننا ہے پردان منتری بننے کے لئے اس کو جو بھی کرنا پڑے وہ سب کرنے کو تیار ہے وہ ہر اس چیز کو لکھے گا جو اس کو اس کی ستہ کو بچائے رکھنے کے لئے ضروری ہوگی ادن جی ریزلٹ آنے والا ہے اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جیسے آنکڑے آ رہے ہیں آپ نے جیسے بتایا کہ موڈی جی پھر سے ستہ میں آئیں گے تو پھر اس حساب سے تو کئی سارے نیتاؤں کا جو ہے کل سپنا ٹوٹنے والا ہے جیسے پردان منتری بہت لوگ بننا چاہتے ہیں کل بہت سارے پردان منتری شاید فانسی نہ لگا لیں یا ان کو قریبا 25 پردان منتری ہیں قریبا 25 پردان منتری تاویدار ہیں لیکن مجھے جس طرح سے نریندر موڈی جی دیش کے لئے کام کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے ان لوگوں کا جلی نمبر آئے گا کسی کا بھی نہیں آنے کا یہ لوگ بوڑے ہو جائیں گے یا جیل میں چلے جائیں گے یا فانسی بھی لڑک جائیں گے یہ ان لوگوں کا ہونا ہے کیونکہ موڈی جی نے جس طرح سے دیش کو مجبوط کیا ہے اور جس طرح کے وپکچ کے لوگوں نے موڈی جی کی ماں کو گالی دی ان کو وکتی کا طور پر گالی دی ان کو بورا بھلا کہا ابھی موڈی جی آپ کو کنیا کماری جب دھیان کے لئے گئے تو انہیں کرٹیسائز کیا گیا بلکل بلکل آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ دھیان کے لئے گئے ہیں ارے آپ چلا جاؤ راول کانتی کو کس نے روکا بھائی ممتاب انرجی کو کس نے روکا سرطپوار کو کس نے روکا آپ اکلیسی آدھ کو کس نے روکا آپ جائیے بھائی میڈیا آپ کو بھی دکھائے گا آپ جاؤ تو اسے ہمبت تو رکھو جب پران پرتشتہ ہوئی آپ نے سب نے بہشکار کیا آپ نے کسی پران پرتشتہ نہیں گئے آپ ہندو دیو دموتا کو مجاک اڑاتے ہیں آپ ہندو سناتن کا مجاک اڑاتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہوگی یہ جو دھیان موڈی جی کا جو دھیان تھا نا اس سناتن کا مجاک اڑانے کے لئے کیا دھیان کرنا کب سے کوٹ اف کنڈیکٹ کی اس میں آ گیا کب سے آچار سہیدہ کون لنگان ہو گیا ہر آدمی پوزہ کرتا ہے ہر آدمی دھیان کرتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا جب بھی چناؤ ہوتا ہے ہر بار چناؤ ہونے کے بعد اب نریندر موڈی کسی تیر تیس طر پر دھیان کے لئے جاتے ہیں تو ایسا کوئی ویسے تو ہوا نہیں لیکن جو چڑھ ہے جو ان کے اندر کھنس ہے جو ان کے اندر دویش ہے وہ موڈی کو لے کر بھارتی جندہ پارٹی کو لے کر وہ جگ جائی رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اور پہلے سے بھی جادہ سیٹوں کے ساتھ نریندر موڈی سروت کتنی سیٹیں ہیں میرے حساب سے نریندر موڈی جی تین سو ساٹھ سے بھی پر سیٹیں بلکل 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 انڈی ہے تین سو ساٹھ پلس سیٹیں لے کر آرہا پون بہومت کی سرکار بنانے جا رہا ہے اور انہیں ویروڈیوں کو انہیں برہشتہ چاریوں کو جب آپ دینے کے لئے کل کا جو ایکزٹ پول آنے کے بات جو فائنل ریجلٹ آنے والا کل سب کے موپر تعلق جائے گا تین ساٹھ پلس سیٹیں ہیں اور بلکل دھولول تیار ہیں مٹھائی تیار ہیں دلی کی جندہ خوش ہے پورا دیش خوش ہے تیسری بار موڈی سرکار تو یہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ ہم آدمی پارٹی کے پورو جو ہے نیتاؤں کو اور انہوں نے اپنی بات رکھی چوبیس چناؤں لے کر اب بس کچھ گھنٹے کا سمیں رہ گیا ہے ریزلٹ کو لے کر آپ نے پوری چٹ سے سنیے آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا پریڈکشن آپ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کریں